علم کے دریہ میں اگر ہوا مرنا تیہ تو ہم مر کے دکھائیں گے مل جائے جو ایک کطرہ ہم کو وہ بھی چورا کے لائیں گے سلام علیکم دوستو امیت کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے تشک ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد زلکر نین اور آپ دیکھ رہے مرے یوٹیوب چینل دوستو نہ جانے ہم کہاں کہاں سیکھنے کی گھر سے بھڑکتے رہتے ہیں لیکن ہمیں انٹرنیٹ پر بہت ساری چیزوں کے بارے میں انفورمیشن نالج دیکھنے کو نہیں ملتی اگر ملتی بھی ہے تو ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے اس تک کیسے پہنچنا ہے آج کس ویڈیو میں میں اپنا کچھ پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ تک کچھ ایسے چیزیں پہنچاؤں گا جس کے ثروح سے مارکٹ میں آپ اپنی ویلیو کو بڑھا سکتے ہیں آپ اپنے کلائنٹ کو اپنے اے ٹو زی سارے کے سارے پروفز اور پروٹ فولیو سب کچھ آپ دکھا سکتے ہیں اور دکھانے کے بعد آپ ایزے پاکستانی اپنے کلائنٹ سے کام لے سکتے ہیں آج کی ویڈیو کے بعد سے سمجھ لیجئے پروپر ہماری سیریز کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس میں میں آپ کو گوگل سائٹس کے ثروح سے بھی پروٹ فولیو بنانا سکھاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور طریقے بھی آپ کو ہوتا ہوں گا جس میں ہمیں ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی پندرہ سو دو ہزار جو ہے وہ پاکستانی روپیز لگانے پڑ جائیں انویسٹ کرنے پڑ جائیں تو اگر کہیں پہ آپ کو تھوڑے بہت پیسے لگانے پڑ جائیں تو اس چیز سے آپ ہیچ کچھ آئے گا مت آنکھیں بند کر کے آپ ایک بار اس میں پیسے تھوڑے سے لگا دیجئے گا اگر آپ اپنے زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ آپ بننا چاہتے ہیں لیکن پہلا ہمارا جو سٹیپ ہوگا وہ سارے کا سارا ٹوٹلی فری ہوگا لاسٹ میں ہم انشاءاللہ ایک ایسی ویڈیو رکھیں گے جس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کس طرح سے تھوڑے سے پیسے انویسٹ کر کے اپنے اس کام کو مزید امپروف کر سکتے ہیں تو ہم بینہ ٹائم بیسٹ کیے چلتے ہیں جی لیپ ٹوپ کے سگرین پر لیکن جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ جو جو میں سٹیپ آپ کو بتاؤں جیسے جیسے بتاؤں آپ نے اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا مجھے پتا ہے بہت سارے لوگوں نے شروع والے جو حصہ اس کو سکپ کر کے دیکھا ہوگا یا اس پوائنٹ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جہاں پر ان کے لیے کچھ فائدہ والی چیز ہو تو میں ایک ایک سٹیپ جو فولو کروں گا وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہی ہوگا اگر آپ ایک بھی سٹیپ کو سکپ کریں گے تو آپ کو پھر بعد میں پروبلمز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو میں آپ کو ایک آئیڈیا دوں گا ایک خاکہ سا ایک نقشہ سا آپ کو بنا کے دوں گا کہ اس طرح سے آپ اپنا پروٹفولیو بنائیں گے اس میں یہی چیزیں ایڈ کریں گے یہی چیزیں آپ لکھیں گے تو آپ کو پھر آئیڈیا ہو جائے کہ ہم پروٹفولیو کس طرح سے بنائیں گے اب بہت سارے لوگ جو مارکٹ میں ایسے ہیں وہ بھڑکتے رہتے ہیں ہم بہت ساری سائٹس پہ جا کے اپنا پروٹفولیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہاں پر ہمیں سب کچھ بنا بنایا بہت کم ملتا ہے تو آج میں آپ کو گوگل کی ہیلپ کی مدد سے سب کچھ کرنا سیکھاؤں گا ہم لیپ ٹوپ کی سکرین پر آ چکے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا چلوں اگر آپ لوگ انہیں سرسی جو کارہ پروائیڈ کرنی ہے سب کچھ اگر آپ نے کرنا تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک پروفیشنل آئی ڈی ہونے چاہیے ایک پروفیشنل آئی ڈی بنائیں ٹھیکا لگے کہ واقعی میں یہ بندہ مارکٹ میں سرسی جو کارہ پروائیڈ کر رہا ہے ہمارا جو آغاز ہے ہمارا جو سٹارٹ ہے وہ پروفیشنل ہونا چاہیے اگر ہم بیسک سے سارے کے سارے چیزوں کو سکپ کریں گے نظر انداز کریں گے تو پھر ہمارے لئے تھوڑی سی پروپلم ہو سکتی ہے تو یہاں پر میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ای میل کریشنل کا تھوڑا سا آئی ڈیا دے دوں کہ آپ اگر ای میل کریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کس طرح سے ای میل کریڈ کرنا ہے تو میں اس کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں سمپل آپ لوگوں نے یہاں پر جو آپ کی آئی ڈیا کے لوگ ان ہوئی ہوگی یہاں پر کونڈر پر آپ کو آپ کی پروفائل دکھری ہوگی سمپل آپ لوگوں نے اس پر کلک کرنا یہاں پر لاسٹ میں آپ کو ایڈ کا بٹن دیکھنے کو مل رہا ہوگا سمپل آپ اس پر کلک کریں گے یہاں پر اس طرح سے آپ کے سامنے کروم کی ایک پروفائل اپن ہو جائے گی سمپل آپ لوگوں نے سائن ان پر کلک کرنا ہے اس کے بعد سمپل آپ لوگوں نے کریڈ اکاؤنٹ پر کلک کر دینا ہے کریٹ اکاؤنٹ پہ آپ لوگ جیسے ہی کلک کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے یہ ایک اور پیس شو کروا دے گے جہاں پر آپ اپنا جو اکاؤنٹ ہو کہہ رہا سارا کچھ کریٹ کر سکتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو آئی ڈی کریٹ کرنا آتی ہے لیکن اگر کسی کو نہیں آتی تو پھر بھی میں بتا دے تو یہاں پر سمپل آپ لوگوں نے اپنا جو فرسٹ نیم ہے وہ آئیڈ کر لینا ہے یہاں پر چلے میں کسی بھی نیم سے بنا لیتا ہوں یوزر نیم کے باری آتی ہے تو یہاں پر نیچے بنے بنے آ جاتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں اس کو ہی اسی سے ہی آئیڈیا لے کہ اسی کو بنا لیتی ہیں تو آپ نے کوشش یہ کرنی کہ آپ خود سے کریٹ کریں آپ کا یوزر نیم جو ہے مینز کے آپ کا شروع والا یوزر نیم ہوگا لازم ہوگا ایڈا درے جی میل ڈاڈ کوم یا اگر یاہو بنا رہے ہیں ہوت میل کے بنا رہے ہیں کوئی کسی بھی قسم کا کوئی بھی آپ یہ سرویسز پروائیٹر ڈیوز کر رہے ہیں ای میل کے لیے تو آپ اس پر اسی طرح سے ہی بنائیں گے اسی طرح سے آپ کریٹ کریں گے لیکن کوشش آپ یہ کریں کہ آپ نے اگر یہ پروٹ فولیو بنانا ہے گوگل کے تھروزے تو پھر اس کے لیے آپ کے پاس جی میل کا اکاؤنٹ ہی ہونا جاہیے تو ہم جو اپنا سٹارٹ ہے وہ اسی طرح سے ہی لیں گے اب یہاں پر سیمپل میں یوزر نیم کی جگہ لگا دوں گا یہاں پر میں لگاؤں گا انفو یا میں یہاں پر سب سے پہلے یہ کروں گا کہ میں اپنا نیم ہی لکھوں گا ٹھیک ہے فرہاد اس کے بعد یہاں پر میں دیکھتا ہوں نظیر اب میں دیکھتا ہوں فرہاد نظیر دونوں میں نے ساتھ میں لکھتا ہے اب میں دیکھتا ہوں کس پر اکاؤنٹ پہلے سے بنا ہے کہ نہیں بنا وہ پہلے سے کسی اور بندے نے اس پر بنا رکھا تو ہم کیا کریں گے اس میں تھوڑا سا اضافہ کریں گے کیسے فرہاد آ رہا ہے اس کے بعد ہم نے نظیر اپنا نیم سیکنڈ نیم آئیڈ کیا ہم کیا کریں گے درمیان میں ڈوٹ ایڈ کر دیں گے اب یہاں پر جیسے میں نے ڈوٹ ایڈ کیا اب اس کو دوبارہ سے ہم چیک کرتے ہیں کس پر بنا کر نہیں بنا اس پر بھی کسی نے اکاؤنٹ جو بنا رکھا ہے اب ہم اس میں تھوڑی سی چینجنگ کریں گے تھوڑی سی چینجنگ ایسے کریں گے ہم شروع میں جب بھی آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے لاس میں آپ کا فرس نیم اور لاس نیم رہے گا اگر آپ کا نیم بہت بڑا ہے یا فرس کریں محمد کے نام سے سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے آپ جو محمد بڑا ورڈ ہے محمد کے جگہ پہ آپ سیمپل ایم رہنے دیں گے ایم ڈوٹ نظیر آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں آپ اس طرح نہ دیکھیں کہ فرہاد آ رہا دیکھتا ہوں یہ دیکھیں جی اس پر آل لیڈی ہمارا جو اس پر آل لیڈی کسی این اکاؤنٹ نہیں بنایا اس پر پہلے کسی این اکاؤنٹ نہیں بنایا تو ہمارا اس پر آکاؤنٹ جو وہ ایزیلی بن جائے گا اگر فرس کریں انفو پر آپ کا آکاؤنٹ نہیں بن رہا تو آپ سیمپل اس میں تھوڑی سی چینجنگ کریں گے چینجنگ آپ یہ کریں گے کہ یہاں پر آپ ایڈ کر دیں گے جی سیلز آپ سیلز ایڈ کریں گے تو پھر بھی آپ کا آکاؤنٹ جا یہاں پر شو ہو جائے گا اگر اس پر پہلے کسی نے نہیں بنایا ہوگا اب یہاں پر دیکھئے کہ سیل آ گیا سیل کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے تھوڑا سا اور چینجنگ کرنی ہے اگر سیل آپ نہیں لگانا چاہتے تو پھر آپ یہاں پر لگائیں گے مارکیٹنگ کا ورڈ آپ دیکھئے یہاں پر میں نے مارکیٹنگ لگا دے آپ جیسے مارکیٹنگ آپ لگائیں گے تو پھر آپ نے اپنے نیم کا ایک ورڈ ایڈ کرنا ہے آپ چاہیں تو فرسٹ والا ایڈ کر لیں چاہے تو آپ لانسٹ والا جو ورڈ وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس طرح سے اپنا آکاؤنٹ جو وہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ والی سٹیپ جو فولو کرنا پڑیں گے اس میں آپ ایڈ من بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ انفو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ سیلز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ مارکٹنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ وہ پروڈکٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ سروسز والا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو مارکٹ میں کافی ساری جو چیزیں اس طرح کے کیورٹ چلتے ہیں آپ اس میں سٹارٹنگ میں یوزر نیم کی جگہ پہ آپ وہ ساری کے ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگ نے اپنا پاسورٹ ایڈ کرنا ہے جہاں پر پاسفورڈ ڈائٹ کر کے یہاں پر اپنا جو کاؤنٹ ہے وہ کریٹ کر لینا ہے یہاں پر جی میں نے پاسفورڈ ڈائٹ کر دیا اس کے بعد یہاں پر نیکスト پر میں کلیک کروں گا تو نیکスト پر ہم جیسے ہی جائیں گے تو یہاں پر ہم سے ہی مموایل نمبر مانگے گا تو یہاں پر آپ نے اپنا مموایل نمبر دے دینا اس کے بعد آپ سے ایمیل مانگے گا جہاں پر ریکاوری ایمیل آپ سے مانگے گا اگر آپ کا ایک آکاونٹ بند ہو جاتا ہے تو آپ کا آکاونٹ ہم ریکاور کس ای میل پر کریں گے میرز کے کوئی ایوریفکیشن کورڈ یا ای میل وغیرہ ہم کس پر آپ کو سینڈ کریں گے تو وہ آپ نے دینا ہے اس کے بعد آپ کیا وہ پوچھے گا جینر پوچھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کے ڈیٹ آف برت پوچھے گا تو آپ نے وہ سارے کا سارا اس کو بتا کے نیکس کر کے اپنا جو آکاونٹ آور کریٹ کر لینا جب آپ کا ایک آکاونٹ کریٹ ہو جائے اس کے بعد آپ لوگوں نے آ جانا ہے جی گوگل پہ گوگل پہ آنے کے بعد آپ نے سیمپل سرچ کرنا ہے گوگل آل پروڈکٹس ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پر آتے ہیں آپ کی جو گوگل ایپس یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں اگر آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کافی کچھ دیکھنے کے ملے گا لیکن یہاں پر یہ دیکھئے گا یہاں پر جو میں چیز آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں جو گوگل سائٹس ہیں وہ یہاں پر آپ کو دکھائی نہیں دیں گی اگر ویڈیو تھوڑے سی لینٹی ہو جائے تو اس چیز کے لیے آپ نے اس چیز کے آپ نے ٹینسن نہیں لینے نہیں گھبرانا نہیں کیونکہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے سب کچھ میں بتا رہا ہوں میرا اس میں ذاتی کوئی مفاد نہیں کیونکہ سیدھی سی بات ہے مجھے ایک ہزار دو ہزار تین ہزار ریویوز کا یوٹیوب کچھ بھی نہیں دیتا خیر ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے آپ نے اس ویڈیو کو انٹر کلاس میں دیکھنا ہے میں آگے بڑھ رہا ہوں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر گوگل کی جو پروڈکس ہیں ان میں ہمیں گوگل سائٹس دیکھنے کو نہیں مل رہی تو اس کا سب سے پہلے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ گوگل سائٹس کو بھی گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر میں گوگل پر سرچ کر رہا ہوں گوگل سائٹ اب میں نے سمپل گوگل سائٹ سرچ کیا تو گوگل کے فرسٹ پر آپ کو گوگل سائٹس جو وہ دیکھنے کو مل جائیں گا اگر آپ اس کو یہاں سے فولو نہیں کرنا چاہتے اکثر آئے تھے ایڈز وغیر آئے تھے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر شو ہی نہیں ہو کچھ ہو رہا تو اس کے لیے آپ یہ کریں گے گوگل آل پروڈکس کو سرچ کریں گے فرسٹ میں آجے گا یہ گوگل کا ورک سپیس اس کو آپ نے سکرپ کر دینا ہے سیکنڈ میں آجے گا پروز آل گوگل پروڈکس اور سرویسز اس کو آپ اس طرح سے اوپن کر لیں گے اب جیسے اس کو اوپن کریں گے تو یہاں پر گوگل کی جتنی بھی پروڈکس ہیں جتنی بھی اپلیکیشن ہیں جو جو کچھ گوگل کر رہا ہے ٹھیک ہے ای ٹو زی سب کچھ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا اب تھوڑا سا لاس میں آتے ہیں یہاں پر ہمیں یہ دیکھئے گا گوگل کی ساری کے ساری جو پروڈکس ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گی یہاں پر ایسا ایسا کچھ پڑا ہے جس سے آپ کی ڈیلی بیسیس کے جو کام ہیں ڈیلی بیسیس پر آپ جو بھی کام کرتے ہیں مارکیڈنگ میں رہ کے وہ کافی حد تک کافی حد تک آپ کو یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اتنی زیادہ پروڈکس ہیں گوگل کی بشرت ہے کہ ہمیں ان کا یوز کرنا آنا چاہیے اب تھوڑا سا لاس میں جاتا ہوں تو یہاں پر یہ سائٹس کو آپشن دیکھنے کو مل رہا ہے بے شک یہ کچھ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں پیڈ والے ورزن میں یوز کرنے کو ملتی ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں لیمیڈیڈ سے فیچر ہوتے ہیں جو کہ ہم یہاں پر فری والے میں یوز کرتے ہیں پیڈ میں جب آپ جائیں گے تو پیڈ میں آپ کو پتا ہے گوگل کافی کچھ آپ کے سامنے کھول کے رکھتا ہے چیزیں جیسے کہ جی میل ہے جی میل بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں کافی سارے فیچر ہوتے ہیں جو پیڈ ورزن ہوتا ہے اس کا اسی طرح یہاں پر دیکھئے کہ ہمیں سائٹس کو آپشن دیکھنے کو مل رہا تو سیمپل ہم سائٹس کے بٹن پر کر دیں گے اس طرح سے کلک اب جیسے ہم سائٹس کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں گے میں اورڑی ایک ویب سائٹ پر کام کر رہا ہوں ایک سائٹ پر یہاں پر میں پروٹ فولی جب وہ کریٹ کر رہا تھا تو ابھی تھوڑے دیرے پہلے آپ کو میں دکھاؤ دوں گا شو کروا دوں گا خیر میرے تو اپنی ویب سائٹ ہیں سروسیس کے ریلیٹر تو مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑتی میں تو جسٹ آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں تو آپ کو سمجھانے کے لیے اب یہاں پر دیکھیں گا تیمپلیٹ горугھی ہمیں دیکھنے کے لیے اس پر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ پروٹ فولی یہاں پر بھی ایک دیکھنے کے مل جائے گا اور یہاں پر بھی آپ کو پروٹ فولی کا اپشن دیکھنے کے مل جائے گا سکتے ہوں بہت سوالوں کو جب پروٹ فولی نہ آئے تو یہ سیکنڈ بھی آپ کو دیکھنے کے مل عیسی اندrodہ جانے کے لیے شکتے ہیں یہ بہت زیادہ سerson ہے اگر آپ خود سے بلینک کو بلینک میں create کرنا چاہتے ہیں تو بلینک میں بھی کر سکتے ہیں تو وہ تھوڑا سا کام آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا تو آپ کوشش کریں یہاں پر جو بنا بنا ہے آپ اس کو ہی لے لیجئے اب سیمپل میں کہا کروں گا میں یہاں پر اس پر کلک کروں گا یہ جو پروٹفولیو آ رہا ہے میں اس پر یہاں پر کر دیتا ہوں کلک اب جیسے ہی اس کو open کریں گے تو یہاں پر آپ کو اس طرح سے اس کا structure جو دیکھنے کو مل جائے گا یہ گوگل سائٹ کا ہے بلکل free of course ہے آپ اس کو free میں use کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی مارکیٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بہت کچھ ایسا پڑا جو کہ ہم بینہ پیسے ہو کے کر سکتے ہیں بشرت ہے کہ ہمیں پتا ہو اب یہاں پر گوگل سائٹ ہمیں دیکھنے کے مل رہی ہے تو آپ نے سیمپل سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے یہاں پر یہ جو پروٹفولیو آ رہا ہے پروٹفولیو کے جگہ پہ آپ نے اپنا جو نیم ہے وہ رکھنا ہے جیسا کہ یہاں پر میں اپنا نیم رکھ رہا ہوں یہاں پر دیکھیں کہ میں نے اپنا نیم رکھ دیا کوشش آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی پہچان بنائیں مارکیٹ میں گوروں کے نیم سے انڈین کے نیم سے ایسا کچھ نہیں کرنا اگر آپ مارکیٹ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کیجئے کہ آپ پاکستان پر احسان کر دیجئے اگر اونلین مارکیٹ میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی پہچان بنائیں اپنے دم پر آپ کائنٹ سے کام لیں اب بتائیں مارکیٹ میں کہ پاکستانی جو ہے وہ فراڈ نہیں کرتے پاکستان جو اس کیم نہیں کرتے کرتے ہیں جو کرتے ہیں ان پر ہم لوگ لانت بھیجنا بھی مناسب نہیں سمجھتے کیونکہ ہماری جو لانت ہے وہ بھی ان لوگوں کے لیے کم پڑ جائے گی تو یہاں پر ذلکن اینجلی ہم جو ہماری سائٹ کا نیم ہم وہ رکھ دیں گے یہ بھی یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں ذلکن اینجلی پروٹ فولیو اب یہ بھی چیز اس طرح سے اپنی نیم کے ساتھ منشن کر سکتے ہیں لیکن خیر ہم جس تو یہاں پر ذلکن اینجلی ہی منشن کریں گے یہاں پر دیکھئے آرہا ہے یہاں پر وہ دیکھئے بتا رہا ہے اپنا نیم تو جو جو چیزیں یہاں پر آلڈی گوگل کی طرف سے بنائیں گے ریکومنڈیٹ آپ اس کو ہی لے سکتے ہیں میں یہاں پر میںخوا ہوں جلٹ کڑن اینی ج 82 جہاں پر بتاء آپ کے رول کے یہاں پر میں لکھ دوں گا سٹ介نگ میں لکھ دوں گا ہِ کندنٹ Shoят کندن مارکیٹر میں یہاں پر رکھوں گا آپ کے دیل Pak نے لکھ دیا کندنٹ مارکیٹنگ فروم ایک لوکیشن کا بتا رہا ہے لوکیشن یہاں پر میں پاکستان کر دوں گا یہاں پر میں نے پاکستان کر دیا quieresite اگر میں پاکستان کو کروں گا اسے ہسے لیک 또 اس کے بعد میں اس کو bolt کروں گا اس کے بعد یہاں پر ہمارا جو کلر ہے ہماری جو پہچان ہے ہم اس کو یہاں سے سلک کریں گے تو یہاں پر ہمارا جو گرین کلر ہے ہم اس کو یہاں سے سلک کر رہے ہیں تو یہاں پر میں نے پاکستان کا جو کلر اس کو یہاں پر لگا دیا اس کے بعد آپ چاہیں تو اپنا نیم جو ہے اس کو آپ یہاں پر تھوڑا سا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنا آپ کرنا چاہیں ٹھیک ہے بڑا بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کے لیے بناسبی دیکھیں گے نا بکیا جو ورڈ ہیں وہ بڑی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یا آپ ایسا کر سکتے ہیں اپنا نیم جو ہے اور مزید چھوٹا کر لیں اور کنٹینٹ مارکیٹر والا جو ورڈ ہے اس کو یہی سائز رہنے جو پاکستان والا جو ہے اس کو آپ مزید یہاں سے بڑا کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں سے میں کر رہا ہوں یہاں پہ 34 ہے میں یہاں سے 36 کر دیتا ہوں اور اس کو تھوڑا سے میں چھوٹا کر دیتا ہوں کنٹینٹ مارکیٹنگ والے کو یہاں سے میں اس کو کر دیتا ہوں جی 30 یعنی جس کو میں نے 30 کر دیا اب میں کیا کروں گا ان کو الگ الگ سے شو کروانے کے لیے ان کے جو کلر سے وہ میں چینج کروں گا تاکہ تھوڑا سا اچھا دیکھے یہ والا اب یہاں پر میں نے اپنا نیم کا جو کلر وہ چینج کر دیا کنٹینٹ مارکیٹر جو ہے اس کا کلر بھی یہاں سے میں چینج کر دوں گا تاکہ یہ تھوڑا سا یونیک اور ڈیفرنٹ دکھائی دے ہمیں تو یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کون سا کلر کوئی سا بھی لے لیں جس تاکہ آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے اس کو میں یہاں سے بولڈ بھی کر رہا ہوں یہ دیکھئے گا یہاں پر میں نے اس کو بولڈ کر دیا یہ کہہ آپ چاہیں تو ایک کلر میں بھی سارے کسارا لکھ سکتے ہیں جس آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں مجھے پتہ کوئی اتنا اچھا یہ نہیں دکھ رہا تو اس طرح سے آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں یہاں پر آتی ہے آپ کی پکچر تو آپ لوگوں نے یہاں پر اپنی پکچر کو ایڈ کرنا ہے سمپل جو بھی یہاں پر پکچر لگی ہے آپ نے ایک اچھی سی پکچر اور پیچھے اچھا سا بیک گرنڈ ہونا چاہیے آپ وہ لگا سکتے ہیں اگر کوئی لیڈیز ہیں تو وہ کوشش کریں ہجاب میں اپنی پکچر کو لگا سکتے ہیں لیکن آپ کی اپنی پہچان ہونی چاہیے میں بار بار آپ کو بولڈ رہا ہوں تو سمپل آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے ریپلیس ایمیج پہ آپ نے آنا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر اپلوڈ کا بٹن آپ اس پہ کلک کریں گے اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے یہاں پر جو بھی اپنی پکچر وغیرہ ہے کریٹ کی ہوں گی آپ یہاں پر وہ منچن کر دیں گے تو یہاں پر میں اپنی پکچر کو جہاں پہ بھی ایڈجسٹ کرنا چاہوں وہ میں ایزیلی کر سکتا ہوں تو یہاں پر میں نے اپنی پکچر جو ہے وہ لگا دی ہے اور اس کے ساتھ ہی نیچے ہم آ جائیں گے اس سے پہلے یہاں پر آپ اپنا جو نیم ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم ایڈ کر دیتے ہیں یہاں پر ہم وہی چیز ایڈ کر دیں گے جو ہم نے اوپر منچن کے وہی چیز ہم نے یہاں پر منچن کر دی ہے اب یہاں پر آ گیا اس کے ساتھ ہی ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں یہاں پر آ رہا ہے آپ کوئی بھی چیز یہاں پر آئیڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں چیز کو منچن کر رہا ہوں اگر یہاں پر یہ تیکسٹ والا بوکس آپ کو ادنا دیکھنے کو مل رہا ہوں تو سمپل آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں پر سے تیکسٹ بوکس پر کلک کرنا تو یہ یہاں پر آ جائے گا تو اس کو آپ اپنی مرضی سے ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں کہ اس کو میں پکڑ کے اوپر نیچے بھی لے کی جا سکتا ہوں یہاں پر میں اس کو رکھنا چاہ رہا ہوں تو آپ اس کو اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں یہاں پر بارہ سیلیکٹڈ ورک اور سرسز کے بارے میں یہاں پر میں نے مینچن کر دیا اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا نیچے آتا ہے تو یہاں پر دیکھیں نیم آف پریزنٹیشن اب جو جو آپ میں سے پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں کر سکتے ہیں سیمپل اس میں یہ ہے کہ چار پانچ پیجز کا کام ہے چھوٹا سا ہی انٹرڈکشن دیں ٹھیک اس کے ساتھ ہی آپ پریزنٹیشن اپنے پکچر لگا دیں ٹھیک ہے نیچے تھوڑا سا جائیں سیکنڈ پیج پہ وہاں پہ اپنی تھوڑا سی سرویسز کے بارے میں بتا دیں اور بتا دیں آپ کیا کام کرتے ہیں کس طرح سے کرتے ہیں کتنا آپ کا ایکسپیرینس اس پریزنٹیشن کے اندر آپ وہ ساری ساری چیزیں جائیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں پریزنٹیشن آپ لوگ انہیں کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ سلائیڈ میں بنا لیں گوگل سلائیڈ جو اس میں آپ کی پریزنٹیشن اچھی والی بن جائے گے تو آپ وہاں پہ بنائیں بنانے کے بعد سیمپل آپ اس پہ کلک کریں تو یہاں پر آپ کو سائیڈ پہ گوگل سلائیڈ جو ہے یہ شو ہو جائے گی اب دیکھیں نی یہ اپنی آئیڈی بنائی ہے تو اسی آئیڈی کے اندر گوگل ایپس میں اگر آپ جائیں گے جانے کے بعد آپ ایزی لی وہاں پر اپنی پریزنٹیشن کریڈ کر سکتے ہیں اب آپ اہتر سمجھتے ہیں کہ اگر میں پریزنٹیشن بنانا بھی آپ کو ادھر سکانا شروع کر دوں گا تو ویڈیو ہماری بہت زیادہ لیندھی ہو جائے گی تو آپ لوگ دل پر داشتہ ہو کے چھوڑ کے چلے جائیں گے تو یہاں پر میں آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ آپ لوگ اگر اپنی پریزنٹیشن بنانی ہے کریڈ کرنے ہو تو آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں یہاں پر کچھ جو ٹیمپلیٹ ہیں وہ گوگل کی طرف سے آلڈی بنی بنای ہوں گی تو آپ ان میں سے کوئی سی بھی چوز کر سکتے ہیں اپنی سرویسز کے ریلیٹڈ تو آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں یہ والی آرہی ہے آپ اس کو لے کے اسی کے اندر کچھ جو چیزیں ہیں اپنی جو سرویسز کے بارے میں وہ آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں ایک اچھی سی پریزنٹیشن جہاں پر کریڈ کر کے آپ اس کے اندر اپنی سائٹ کے اندر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے پروٹ فولیو کے لیے یہاں پر دیکھئے گا یہ بھی پروٹ فولیو کے لیے یہاں پر ہمیں آگئی ہے یہاں پر اپنا نیم اور آپ کا جو ہے اپنا ایکسپیرنس ہے ٹھیک ہے وہ آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں اور لگانے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنی پریزنٹیشن وہ ایڈ کر دینے ہیں اس کے ساتھ یہاں پر نیم آف پورجیکٹ آپ جو ابھی ریسنٹلی آپ کوئی آپ نے کوئی ریسینٹلی پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے یا آگے آپ کوئی کام کر رہے ہیں کسی کے ساتھ جو بھی ہے جتنا بھی آپ کا ایکسپیرنس ہے تو آپ یہاں سے وہ بھی اپنا جا پروجیکٹ ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو پروجیکٹ کے ریلیٹڈ کینما کو یوز کر کے وہاں پہ کوئی پکچر بگرہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ انہیں آج تک کتنے پروجیکٹ کمپلیٹ کی ہیں ہیں ٹھیک ہے کتنی دیر سے آپ کام کرنے تو وہ بھی چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس پروجیکٹ آپ نیم ایڈ کر سکتے ہیں پروجیکٹ آپ نے کب کمپلیٹ کیا تھا اس کے بعد آپ نیم آف ویڈیو آپ کوشش کیجئے گا آج کل تو بہت سارے اے آئی ٹول آئے ہیں مارکٹ میں انگلیش میں آپ اپنی سرسز کے بارے میں اچھا سا کریڈ کریں سرسز کے بارے میں اچھا سا لکھیں کوئی پانسو سے ہزار ورڈ لکھنے کے بعد آپ اس کو ٹرانسلیٹ کروا لیں یہ آپ خود بول کے کوشش کریں دیکھ کے آپ اس کو ٹرانسلیٹ انگلیش میں بول کے اس پر ایک اچھی سی ویڈیو ٹیمپلیٹس وغیرہ اس میں ایڈ کر کے اور اچھی سی پکچر وغیرہ سرسز کے ریلیٹڈ سارا کچھ ایڈ کر کے آپ ویس آفر آپ نے کرنی ہے وہ آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں اپنے سرسز کے ریلیٹڈ کلائنٹ کو مطمئن کرنے کے لئے اس کو پتا چلے اس کو پتا چلے کہ یہ بندہ مارکٹ میں کام کر رہا ہے ایک بار آپ کی محنت ہو نہیں ہے ایک بار آپ کی محنت ہو نہیں ہے پھر کلائنٹ جو ہے آپ کو اگنور کر کے نہیں جائے گا اگر کلائنٹ کو کام کی نیڈ ہوئی ضرورت ہوئی تو اسی طرح یہاں پر سیکنڈ پی آر اگر آپ نے کوئی اور پروجیکٹ کی ہیں کوئی مزید اگر آپ ایک سے زائد سرسز پروائیڈ کر رہے ہیں اس طرح سے بھی آپ سب کچھ ساری کے ساری جو چیزیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر لاسٹ میں آ جائے گا گیٹ ان ٹچ ایڈ یہاں پر ای میل ڈرس آ رہا ہے تو سیمپل آپ یہاں پر اپنا جو ای میل آئیڈ کر دیں گے جیسے کہ میں ایڈ کر رہا ہوں یہ میرا ای میل آگا ہے یہاں پر میں نے ای میل آئیڈ کر دی تو اس کو میں چاہوں تو کلر اس کا میں چینج بھی کر سکتا ہوں یہاں پر دیکھیں کہ میں نے اس کا کلر چینج کر دیا تو آپ اس طرح سے جو کلر ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں اپنی مجھے کے حساب سے تو اس چیز کے آپ لوگ نے ٹینچن نہیں لینے اس طرح سے آپ لوگ اپنا جو پروٹ فولی وہ کریڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے آپ جو بھی کام کر رہے ہیں جو بھی آپ سرسز پروائیڈ کر رہے ہیں ایک تو پریزنٹیشن میں آپ نے سارا کچھ لکھتے ہیں اور دوسرا یہاں پر جو آپ کا about ہے about میں یہاں پہ آئی ہیں آپ کے جو جو کلائنٹس تھے آپ ان کلائنٹس کے نیم بھی mention کر سکتے ہیں آپ نے جس بھی کلائنٹ کے ساتھ کام کیا ہو سکے تو اس کی پکچر بھی آپ ایڈ کر دیں اب میں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں جو جو میرے کلائنٹ ہیں جو جو کمپنیز جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے کچھ زیادہ نہیں دکھاؤں گا صرف دو تین کے یہاں پر پکچر وغیرہ لگا کے اور ان کے جو جو کمپنی نیم ہے وہ اور ان کے ساتھ ان کی جو لنک سے پکر وہ یہاں پر ایڈ کروں گا یہاں پر سیمپل آپ اپنی بارے میں بتا سکتے ہیں تو اس کے لئے یہاں پر میں دیکھتا ہوں یہاں پر میرے پاس ایک چیز جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی لکھی لکھائی تو سیمپل یہاں پر میں نے وہ mention کر دی ہے تو یہاں پر وہ میں نے سارے کا سارا اپنے کام کے related یہاں پر لگا دیا ہے تو آپ اس کو بھی اس طرح سے لگا سکتے ہیں تو میں تھوڑا سا بڑا کر کے دیکھتا ہوں کیونکہ میں جو کچھ اچھا نہیں لگ رہا یہ لیں جیس طرح سے میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر لوں گا تھوڑا سا اس طرف یہ لیں جی ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے اس کو کر لی ہے اب یہاں پر میں نے سارے کا سارا اپنی services کے بارے میں بتا دی ہے اب یہ دیکھئے گا ٹھیک ہے جو میں کام کرتا ہوں میں نے details سے سارے کا سارا بتا دی تاکہ client about us ہمارا چاہ کر تو اس میں اس کو کافی ساری detail مل جائے یہاں پر ہم client number one کر سکتے ہیں سارے کے سارے clients کے بارے میں detail provide کر سکتے ہیں یہ ہمارے clients ہیں ٹھیک ہے فرض کریں آپ اپنے company کے ساتھ کام کیا یا آپ نے client کے ساتھ کام کیا ہے تو آپ اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر میں نے لکھا I have worked with Godprint company and they have been my clients for one year ٹھیک ہے یعنی کہ ایک سال تک میرا وہ clients رہے ہیں تو سمپل فرض کریں آئیٰا یہاں پر میں add کر دوں گا ٹھیک ہے لیکن starting میں میں نیچے آجائے تھا ہوں تو یہاں پر میں لکھوں گا company ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھ دوں گا Godprint یہ لیں یہاں پر میں نے Godprint کا کر دیا یہ کیا ہے کمپنی ٹھیک ہے Godprint یہ لیں اس کو میں اس طرح سے کر دیا Godprint company USA کی تہہہاں پر وہ میں نے mention کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پر میں لکھ دوں گا client name ٹھیک ہے جو بھی کلائنٹ نیم ہے یہاں پر میں نے وہ لکھ دیا ٹھیک ہے جو کلائنٹ کا نیم ہے اسی طرح سے آپ نیچے اس کے بارے میں تھوڑی سی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ لوگ پروائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کتنی دیرے ان کے ساتھ کام کیا اور لاسٹ میں آیا تھا ورک ایکسپیڈنس کب سے آپ نے سٹارٹ کیا ٹھیک ہے کمپنی اپنی جو بھی آپ نے یا آپ کا پروٹ فلیو جس نیم سے ہے جس نیم سے آپ نے اپنی کمپنی بنائی ہے ٹھیک ہے اب ون پرسن یہ نا ایک ہی مندہ آپ کام کر رہے ہیں تو آپ اس کو یہاں پر مینچن کر سکتے ہیں جو ٹائٹل آپ کی کیا ہے آپ یہاں پر بتا دیکھونڈ مارکیٹر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں گوگل نے خاکہ سارا کا سارا کا بنا کے آپ کے سامنے رکھ دیا آپ کی جو ایڈوکیشن ہے ٹھیک ہے آپ کے سکول میں کس یونیورسٹری میں آپ آپ لوگ پڑے ہیں تو آپ لوگ سارا کچھ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کا پورجکٹ پیج آ جائے گا تو یہاں پر بھی آپ اچھے چیزیں یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ بلکہ آپ ایسا کریں آپ یہ جو آپ کا پورجکٹ پیج ہے اس کے اندر آپ اپنی جو پیکجز ہیں آپ کی جو سرouring سجز ہیں آپ اس کے بارے میں تھوڑا جو ایکسپلین کر کے آپ یہاں بھی بتا سکتے ہیں کہ ہم اپنی services کے related اتنا چارج کرتے ہیں ہمارا جو پہلا پیکج ہے سیکنڈ پیکج ہے تھرڈ پیکج ہے اس میں جو prices بکرہ ساری کی ساری آپ لوگ mention کر کے سب کچھ یہاں پر اس کے سامنے ہی رکھ سکتے ہیں تو یہ جو چیز ہے آپ لوگوں کے لیے بہت سیدہ helpful آپ یہاں پر اوپر آیا تھا header آپ یہاں پر header جو ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں کہ logo آ رہا ہے تو آپ اپنا جو logo ہے وہ بھی add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے brand email جو آپ کی بنے گی client کو جو ہے وہ پتہ چلے کہ یہ واقعی میں بندہ کام کر رہا ہے اب یہاں پر آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے میں یہاں پر سے کوئی سی بھی ایک جو کوئی سا بھی logo وہ یہاں پر میں add کر دیتا ہوں یہاں پر سے میں یہ add کر دیتا ہوں تو یہاں پر جیسے میں نے upload کیا تو یہاں پر ہمیں جو logo وہ ہمارا دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس طرح سے آپ لوگ اپنا جو logo وہ لگا دینا اگر یہاں پر آپ header add کرنا چاہتے ہو آپ لوگ یہاں پر header بھی add کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ home پہ یہاں پر آپ لوگوں نے home ہی رہنے دینا کیونکہ یہاں پر ہمارا جو page وہ home کا ہی page ہے یا اگر آپ header جو ہے یہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ canva پہ جا کے اسی لسکو create کر سکتے ہیں اچھے والا خوبصورت والا جہاں پہ سائیڈ پہ آپ کی picture بھی ہو تاکہ client آپ کا دیکھے تو وہ attract ہو کے بندہ واقعی میں مارکیٹ میں professionally کام کر رہا ہے تو اس طرح سے آپ لوگ یہاں پر بنا سکتے ہیں اپنا portfolio میں نے جسٹ آپ لوگ کو ایک idea دینا تھا بتانا تھا کہ اس طرح سے آپ لوگ کام کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ لوگ portfolio بنا سکتے ہیں اب آگے چل کے کیا کیا کچھ ہوگا اسی کے اندر میں کیونکہ اس series کو complete چلانا چاہ رہا ہوں میں اس series کو complete لے کے چلنا چاہ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو complete دیکھیں complete watch کریں ویڈیو سوڑی سی lengthy ہوں گے لیکن آپ لوگوں کو کئی فائدہ ہے زیادہ زیادہ یہ series کتنی دیر کی ہوگی دو گھنٹے کی ہو جائے گی تین گھنٹے کی ہو جائے گی تو آپ لوگ ایک ویک میں دو ویک میں تین گھنٹے نہیں دے سکتے اگر آپ دو تین گھنٹے نہیں دے سکتے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کوشش کیجئے گا اگر آپ میں سے کسی بندے نے اس ویڈیو کو سکرپ کی ہے تو دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ وہ اچھے اس چیز کو سمجھ سکے تو میرا کام ہے آپ لوگوں کو تاکہ سارے سارے چیزیں پہنچانا اب آپ اس کو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ آپ لوگ میں ایڈبینٹ کرتا ہے نیکسٹ ہماری ویڈیو بہت زیادہ ہیلپل ثابت ہونے والی آپ لوگ کے لیے تو آپ اگر نیکسٹ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ والا کام کرنا پڑے گا اس پر پریٹیکل ورک کریں اور یہاں پر میرا جو ای میل آ رہا ہے لاس میں جو میں نے دیا تھا اس پر آپ لوگ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں ویسے ہی میں ریپلائے تو شاید نہ کر سکوں لیکن میں چیک کرلوں گا کہ آپ لوگوں کو کتنی سمجھ آئے کتنا آپ لوگوں نے اچھا کام کیا ہے تو کوشش کیا کریں ویڈیوز کو انٹر کلاس میں دیکھا کریں ملتے ہیں جو نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھا ٹوپک کے ساتھ اور آپ لوگوں کا ہماری سیریز کے علاوہ کوئی اور ٹوپک ہے کوئی اور موضوع ہے تو لازمی کمیٹ میں مجھے بتائیے گا میں انچہ لاؤس پر بھی ویڈیو لازمی بناوں گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ نکے بار